موسیقی پراثم تحلکہ نیوز گینگسٹر وکاس دوبے بھلے ہی پولیس انکاؤنٹر میں دھیر ہو گیا ہو لیکن مر کر بھی وکاس دوبے اپنے پیچھے کئی سوال اور کئی کہانیاں چھوڑ گیا ہے انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی اس کے گرفتاری سے محض ایک دن پہلے کی ہے جانکاری مطابق گرفتاری سے پہلے کی رات وکاس دوبے دہشت میں تھا اور اس نے پوری رات بندوق کی نوک پر ہی گجاری تھی یہ کھلا سا گریٹر فرید آباد میں رہنے والی وکاس دوبے کی رشتہ دار نے کیا ہے فرید آباد کے سیکٹر 87 نیو اندرہ کامپلیکس میں گینگسٹر وکاس دوبے نے ریوالور کی نوک پر ہی اپنی پوری رات گجار دی تھی بتا دے کہ انکاؤنٹر سے ٹھیک دو دن پہلے وکاس دوبے اپنے دو شوٹر ساتھیوں کے ساتھ اسی مکان میں چھپا ہوا تھا اندرہ کامپلیکس کے مکان نمبر 38 شانتی نواز میں اس نے پوری رات بٹائی تھی رشتہ دار شانتی مشرا نے بتایا کہ وکاس کی جو گاریاں توڑ دی گئی وہ ایک بار اسی گاری سے چار لڑکوں کے ساتھ ان کے گھر کے باہر پہلے بھی آیا تھا اب جب بیٹے چھے تاریخ کو ان کے گھر آیا تو اس کے ساتھ پربات اور عمر دوبے ساتھ تھے ان کے پاس ہتھیار بھی تھے جس کے بل پر اس نے اپنے رشتہ اور اس کے بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اور انہیں بندھک بنا کر وکاس دوبے اور اس کے ساتھیوں نے پوری رات اسی گھر میں گجاری بس معاملہ مارا یہ ہی تھا کہ وہ بندی بنا کر رکھا تھا انہیں سر لوگوں کو دھمکا کے ڈروا کے رکھا تھا اس نے سمجھے اس کے پاس پیشتر ہو یہ سب تھے سمجھے وہ ڈر کے پیچھے بتاؤ کو ہمارے گھر میں یہ لڑکا آدمی کوئی نہیں تھا کتنے لوگ آئے تھے وہ وہ تیل لوگ تھے کون کون ایک پکاس تھا ایک پربات تھا ایک عمر تھا ہم نے دو کو تو نہیں پہچانتی ان کیسے لڑکی آئے تھے پر یہ ان کو نام ہم نہیں جانتی تھے چھے تریق کو آئے تھے چھے تریق کو آئے تھے کتنے بجے وہ یہ آئے تھے نو بجے پھر باقی ایک پکڑا کے باقی دو کانگ چلے گئے تھے ایک تو بھگ گیا تھا پہلے اچھا ایک پہلے بھگیا تھا بھی آج بھگا یہ ہوتل سے نا تو پھر آپ کے بیٹے اگر اس کے ساتھ کیسے مدد کر رہے تھے مدد نہیں کر رہے تھے سب وہ ڈر کے پیچھے وہ لے لے گھوم رہے تھے ڈر کے پیچھے کہیں ہمارے بچے تھوڑا آپ دیکھ لو بات کر کے نا تھوڑا ایسا دیمان ہی کی جیدہ ہائی فائی بھانا کون ایسی بات کر رہے وہ تو ڈرتا ہے اتنا پوچھو مد وہ ڈروانے کے پیچھے ڈر در کے بات کر رہے تھے اس سے نا کہ جب بتاؤ چل کے کئی کمرہ دلا دے چل کے نا نہیں تو تو ایفی بات جیسے ان کو مار کے جیسے تمہیں ماریں گی ہم ڈر کے پیچھے تو کچھ بھی کرتا آپ لیے کھڑے ہمارے ساتھ لگا تو ہم کیا کریں ہمیں ڈری جائیں گے جو آپ کو لوگ ہوئی ہم قبولیں گے حالانکہ وکاس ڈوبے کو شرن دینے کے آروپ میں پولیس شانتی نیواز کے مکان مالک اور شرون اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر چکی ہے ساتھ ہی اس کے ایک ساتھ ہی پرباد کو انکاؤنٹر میں ڈھیر بھی کر چکی ہے لیکن اب کیونکہ وکاس ڈوبے انکاؤنٹر میں ڈھیر ہو چکا ہے اور اس کی دہشت بھی ختم ہو چکی ہے تو وہیں اب اس سے ڈرنے والے لوگ مو کھولنے لگے ہیں اور وکاس سے جوڑی کئی باتوں سے پردہ بھی اٹھانے لگے ہیں پراثم تہلکہ کے لیے فریدہ باز سے سنیل کی ریپورٹ